بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذہبان آقل خسین ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے فیر سمید کے ردعمل کے حوالے سے آپ سب کو بھی آگاہیں کہ جب سے میرے اب نواز لندن سے واپس آئی ہے باقیدہ ایک ان کا موقف ہے ایک ایجنڈا ہے ایک پلانی کے ساتھ جو ہیں وہ صرف اور صرف فیر سمید کو نشانہ بنا رہی ہے اور صرف صرف ان کے الفاظ میں یہی کہنا ہے کہ نواز شریف کو پنامہ کیس میں فسانے سے لے کر اقامے پر نکالنا اور پھر عمران خان کا سپورٹ کرنا اور پھر نواز شریف کو مختلف کیسز میں فسا کر عدالتوں سے جو نواز شریف کو ناہیل کیا گیا ہے اس پورے گیم کا ذمہ دار جو ہیں وہ فیر سمید کو قرار دیتی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پانچ کا گروپ بنا ہوا تھا اس کا سرگنہ جو تھا وہ فیر سمید تھے یہ موقف کے ساتھ تھے لندن سے جب سے مرم نواز پاکستان واپس آئی ہے اسی موقف کے ساتھ وہ مختلف جسوں میں جا کر عوام کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس پورے گیم کا حصہ جو تھے وہ فیر سمید تھے سرگنہ تھے اور پورے ججز کو بھی ہینڈل کرتے تھے اور پاکستان کی سیاست میں جو پاکستان کی محشت کو نقصان پہنچایا اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ فیر زمید تھے لیکن ناظرین ساتھ آج فیر سمید کا بھی ایک بیان سامنا چکا ہے کیونکہ گزشتہ روز مرم نواز نے ایک اور بیان داگا تھا کہ باقیدہ فیر سمید کا سسٹم کو نقصان پہنچانے پر محشت کو نقصان پہنچانے پر ایک جمہوری حکومت کے خاتمے کی وجہ سے ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے یہ مرم نواز کا ڈیمانڈ جو ہیں مطالبہ سامنا چکا تھا اپنی ہی حکومت سے دوسری جانب جو ہیں ان کو خوش کروانے کے لیے فوری طور پر پروس کانفرنس کی گئی اور پھر وزیر داخلہ رانہ سنواللہ نے کہا کہ باقیدہ تحقیقات جاری ہیں اور پھر تحقیقات کے بعد جو ہیں جو کچھ تحقیقات میں سامنا جاتا ہے وہ ہم پبلک کریں گے اور اسی کے حساب سے فیر سمید کو سکنجیو میں لانے کی کوشش کریں گے یہ ان کی جاریم سے بیان آ چکا ہے اور سارا ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا خرانہ سنواللہ کا کہ فیر سمید کے حوالے سے جتنی تحقیقات ہیں وہ آرمی چیف ہی کر سکتا ہے تو اس وقت تحقیقات جاری ہیں ثبوت سامنا آنے کے بعد جو ہیں وہ قوم کے سامنا رکھنے کی کوشش کریں گے جب یوں بیانیاں جلسوں سے لے کر پریس کانفرنس تک یہ بات پہنچ گئی اور پھر تحقیقات کے حوالے سے ڈیمانڈ اور ڈیمانڈ کے بعد جو ہیں تحقیقات شروع ہونے کا دعوے وزیر داخلہ کی جانب سے سامنا آنے کے بعد جو ہیں فیر سمید نے یہ مناسب سمجھا کہ یارب تو موقف سامنا جانا چاہے قوم کے سامنا کیونکہ پوری گئیم کے ذمہ دار جو ہیں وہ مجھے ہی ٹھیرایا جاتا ہے لیکن ناظرین فیر سمید کا یہ موقف جو ہے وہ سامنا رکھنے سے پہلے آپ لوگوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جس وقت جوڈیشل کمپلیکس کے باہر جو ہیں میرم نواز اور نواز شریف دونوں عدالت میں جب پیش ہوتے تھے تو اس وقت یہ بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ نواز شریف کو اکتدار سے ہٹانا اور پنامہ کے اس میں پھسانا اور پھی رکامے پہ نکالنا اور اس کو حکومت کا خاتمہ کرنا ملک سے باہر بیجنا پورے پروسس کے ذمہ دار جو ہیں وہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ ہی تھے اور یہ باجوہ ڈاکٹرائن کا حصہ تھا یہ ان کا موقف تھا اس وقت اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ یہ بیانیاں بڑا عام کیا گیا اور اس پر پذیرائی بھی نواز شریف کو بہت مل گئی اور اس وقت بہت سے لوگوں نے اس کو کومنیٹ کا خطاب بھی دے دیا اور کہا گیا بڑے باغی قسم کے سیاستدان ہیں اور پاکستان میں اب جو ہیں پنجاب سے بگاوز شروع ہو چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو یوں پاکستان کی سیاست میں جمہوریت میں جمہوری داروں میں بہتری آ سکتی ہے یہ بھی کہا گیا لیکن ناظرین یہ بیان آنے کے بعد کچھ عرصہ پہل ہے لندن میں کچھ ملاقاتیں ہوئی اس ملاقاتوں کے بعد جو ہیں مسلم لیق نون کو انٹیٹین کرنے کی باقیدہ بات کی گئی اس کے بعد اچانک انہوں نے ایک سو اسی کی یوٹرن لیتے ہوئے مریب نواز نے اپنی پوری گیم کا جو سرگنہ تھا اس کو باہر نکالا اس کے جگہ میں فیس حمید کو فٹ کر لیا کہ پوری گیم کو کرنے والے وہ فیس حمید تھے یعنی عمران کھان کو انٹیٹین کرنے والے وہ فیس حمید تھے اس بیانیوں کو انہوں نے لے کر عوام کے سامنے آئے تو بہت سے باشور لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے کل تک آپ لوگ فیس حمید کو کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ تو یہ نہیں بلکہ جنرل باجوہ جو تھا وہ اس گیم کا سرگنہ تھا اور باجوہ ڈاکٹرائن نے پوری سسٹم کو ڈری لیئر کیا ہے اب دوبارہ فیس حمید کو کیوں آپ صرف فیس حمید کو تارگٹ کیوں کر رہے ہیں سوال کے جوابات مسلم ڈیگنون کے مریب نواز سے لے کر کسی پارٹی کے رہنمہ تک اس کا جواب نہیں تھا لیکن خیر آج فیس حمید کا موقف سامن آیا اور فیس حمید کا یہ کہنا ہے کہ بھائی دیکھیں میں اس وقت تو میجر جنرل تھا اور ان کا کہنا ہے کہ ایک میجر جنرل کیسے پورے سسٹم کو کنٹرول کر سکتا ہے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکل طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں اس پوری گیم کا وہ اس پوری گیم کا جو ذمہ دار تھے وہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ ہی تھے بھائی ٹیکنیکل جواب دیا ہے نمبر ایک انہوں نے کہا کہ اس پورے گیم میں میں میجر جنرل تھا اور میجر جنرل جو ہیں وہ کیسے سسٹم کو کنٹرول کر سکتا ہے نمبر دو عدالتوں سے جو فیصلے کہا جا رہا ہے کہ فریس حمید نے کروائے ہیں مختلف نواز شریف کے خلاف تو کہا کہ ایک جرنل جو ہے میجر جرنل جو ہے وہ قیسے تمام ججوں کو عدالتوں کو کنٹرول کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو فوج ہے اس کے اندر چیف فی سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے یعنی آرمی چیف فی فوج کا سب سے زیادہ رسپونسبل اور پھر ذمہ دار ہوتا ہے اسی کی بات مانی جاتی ہے اسی کا حکم چلتا ہے فیس حمید نے دینائی نہیں کیا کہ وہ جو ساری گیم رچائی گئی تھی وہ گیم نہیں رچائی گئی یہ نہیں کہا ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ جو گیم رچائی گئی ہے اس گیم رچانے میں بھئی ذمہ دار تھا تو پھر وہ آرمی چیفی تھا میں تو اس کے اندر تھا اس کے حکم جو ملا میں نے وہ کر لیا یہ فیض حمید کا کہنا تھا تو خیر ایک جانب پر دیکھا جائیں تو فیض حمید ضرور اس پلاننگ کا وہ حصہ ضرور تھے یہ واضح ہو رہا تھا کہ وہ سیاسی کاروائیوں پر وہ ملوست ہے لیکن یہ مسلم لیگ نون کی جانب سے صرف اور صرف اس کو ہی ذمہ دار تھہرانا یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہوگی اور آج کا جو فیض حمید کا موقف ہے بزاد خود اس کے فیض حمید کے موقف کے ساتھ میں تائد کر لیتا ہوں اس کے فیض حمید کے موقف میں مجھے دلیل نظر آتی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ فیض حمید کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس نے دینائی نہیں کیا ہے اس نے کہا ہے کہ فوش میں چیف جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے وہی رسپانسبل ہوتا ہے وہیں سب کچھ جو ہے کنٹرل رسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں فیض حمید جو ہے میں نہیں بلکہ چیف ہی ہوتا ہے چیف ہی نہیں کیا ہے تو یہ فیض حمید کا بیان جو ہے اس میں دم ہے اگر تھوڑا دیکھا جائیں لیکن مسلم لیگ نون کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے ایک اور چیز مزید عدالتوں کے حوالے سے جو الزامات لگے ہیں فیض حمید کے اپور اس حوالے سے مزید ایک سوال نامہ جو ہے ناظرین کچھ سیدھیں صحافیوں کی جانب سے اس کی جانب بیجا گیا ہے فیض حمید کا مجھے ہی لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کسی وقت بزیادہ پریشر بیلٹ ہونے کی صورت میں فیض حمید پر دوبارہ ایک بیان کی شکل میں وہ ورجن سامن آئے گا فیلحال نہیں آئے گا تو یہ وہ تمام اپ ڈیٹس تھی جو ہم اب تک پہنچانا چاہتے تھے اسی کے ساتھ اپنے مذبان آقل حسین کو دیجئے اجازت اللہ نکیبان